بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک کارٹون سالوں پہلے ہی کسی بڑے واقعے کی بیشن گوئی کرے اور وہ واقعہ پھر اسی طرح ہی حقیقت کا روپ دار لے کیا سمسن کارٹون کے پاس کوئی جادو کی چڑی ہے یا پھر اس کے رائٹرز کوئی بہت بڑے نجومی ہیں تیس سالوں سے ٹی وی پر چلنے والی یہ سیریز دی سمسنز آج تک کئی بڑے واقعات کی درست پیشن گوئیاں کر چکی ہیں جن میں سب سے مشہور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کی پیشن گوئی تھی جو اس کارٹون کی ایک قسط میں سولہ سال پہلے دکھائی گئی تھی اسی طرح حالیہ امریکی الیکشن کے حوالے سے بھی اس کارٹون کی پیشن گوئی سامنے آئی جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اسی طرح ایک اور بڑی پیشن گوئی جو فیلحال پوری نہیں ہوئی لیکن اسے ابھی سے اس کارٹون میں دکھایا گیا ہے اور وہ پیشن گوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ کے حوالے سے ہے لیکن اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کارٹون کی اصلیت جاننا ضروری ہے دوستو یہ ایک ایسا عجیب و غریب کارٹون ہے جس کی پیشن گوئیوں کی حقیقت آج تک کوئی نہیں جان سکا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے اتفاقات ایک ساتھ اور بالکل منو انہی کیوں ٹیگ ثابت ہو رہے ہیں کیا ان سب باتوں کا علم اس کو کسی غائبانہ مخلوق کی مدد سے پہلے سے ہی بتائے یا دکھائے جاتے ہیں جی نہیں بلکہ سمسن کارٹون کے بانی میتھیو گراننگ ہے جو ایک یہودی زائنسٹ اور الومیناڈی اور فری میزن جیسی شیطانی نیٹ پر کا ایک پکہ اور پرانا آلائکار ہے اور یہ فری میزن اور دجالی گروہوں کے منصوبوں کو اپنے کارٹون سمسن نامی سیریز میں دکھا کر اس کے ذریعے دنیا والوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں تاکہ جب یہ سب کچھ حقیقت میں رونما ہو تو پوری دنیا کو کوئی عجوبہ نہ لگے اور اسی لئے اس کارٹون کی ساری کی ساری پیشنگوئیاں منو انب ویسے ہی نکلتی ہیں یہ اصل میں ذہن سازی کا ایک مؤثر طریقہ ہے کیونکہ آج ہر انسان کا واسطہ میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کارٹون کو بنا کر اس میں تفریق کے نام پر ایسے سینز ڈال دیے جاتے ہیں جنہیں لوگ پیشنگوئیوں کا نام دیتے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ٹرمپ کی صدارت سے لے کر امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی صدارت تک کے حالات کو پہلے سے ہی اس کارٹون میں دکھائے گئے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے دو ہزار بیس کے امریکی الیکشنز کے بعد اس کارٹون میں دنیا کی تباہی کو دکھایا گیا ہے جہاں کہت جنگے اور بیماریاں ایک ساتھ حملہ آور ہونے والی ہیں یہ اصل میں وہ منصوبے ہیں جو ان شیطانی تنظیموں نے پہلے سے ہی ترتیب دیئے ہوتے ہیں جو یہ لوگ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں اس کارٹون کی ایسی بہت ساری پیشنگوئیہ ہے جو مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے مثلا اس کارٹون کی دو ہزار سولہ کی ایک قسط میں اس کا ایک کردار لیزا سیمسن مارس پر جانے کی تیاریاں کرتی ہیں جس میں اس کی ماں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں دو ہزار اکاون کو مارس پر پہنچ جاتی ہیں اب اس بات پر غور کرے کہ حقیقت میں اس مشن پر کام کرنے بالا ایلن ماسک ہے جو امریکہ کے دولت مند افراد کی لسٹ میں ٹاپ پر آتا ہے ایلن ماسک نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ دو ہزار پچاس تک ایک عرب لوگوں کو مارس پر آباد کرنے کی تیاریوں میں ہے اب ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں لیکن سیمسن کارٹون میں اس کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس ناممکن بات کو ممکن بنایا جائے اور کیا معلوم کہ سیمسن کی زیادہ تر پیشنگوئیاں جو سچ ثابت ہو چکی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہو جائے دوستو ان تمام پیشنگوئیوں میں سے ایک اہم پیشنگوئی جو آج کل زیر بحث ہے وہ ہیں ایوانکا ٹرمپ کے بارے میں ایوانکا ٹرمپ کی شادی ایک یہودی جیرٹ کشنر سے ہوئی ہے جس کے بعد ایوانکا نے بھی یہودیت اختیار کر لی ہے اور اس کے شوہر جیرٹ کشنر موساد کا ایک اہم ترین آدمی ہے بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکی صدر کے بعد سب سے طاقتور انسان یہی جیرٹ کشنر ہے جو انہی خفیہ طاقتوں کے لیے کام کرتا ہے جو آج اس دنیا میں تباہی کے اصل ذمہ دار ہیں سمسن کارٹون میں اس حوالے سے ایک قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ سمسن فیملی ایک جگہ پارٹی پر جاتی ہیں اور وہاں سے واپسی پر سمسن کا مرکزی کردار ہومر سمسن جس نے اس پارٹی کے لیے ایک کاسٹیوم پہنا ہوتا ہے اسے کولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے ایوانکا دو ہزار اٹائیس یعنی یہ وہ سال ہے جس میں ایوانکا بطور امریکی صدر منتخب ہو سکتی ہیں دوستے ایک بات ذہن میں رہے کہ اس کارٹون کا تعلق صرف ان پیشن گوئیوں سے ہی نہیں جو ان شیطانی پیروکاروں نے مستقبل کے حوالے سے سوچ رکھی ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات اس کارٹون میں ایسے سینز بھی دکھائے جاتے ہیں جو صرف دوکے کے لیے ہوتے ہیں یعنی جو وہ دکھاتے ہیں اس کا تعلق اس خاص واقعے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے آپ کی سوچ کو اس خاص واقعے کی طرف کرنا ہوتا ہے تاکہ اس دوران یہ لوگ اپنے اصل مقاصد حاصل کر سکیں جیسے کہ ہم نے آپ کو دو ہزار اکاون کے سپیس مشن کے بارے میں بتایا جو اس کارٹون کی ایک قسط میں دکھایا گیا ہے جو کہ تقریباً ناممکنات میں شامل ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اسے اور اس جیسے واقعات کو دکھاتے ہیں جو ہماری توجہ پوری طرح بٹکا دیتی ہیں اب آپ خود سوچیں کہ جب موبائل فونس کا تصور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا تو تب اس کارٹون میں موبائل فونس کو دکھایا گیا تھا یہاں تک کہ بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جو رونما ہونے سے کئی کئی سال پہلے اس کارٹون کی سکرپٹ کا حصہ بن چکی تھی اب آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ان تمام پیشنگوئیوں کو یہ پہلے سے ہی کیوں دکھاتے ہیں تو دوستو یہ سب ایک مکمل منصوبہ بندی کا حصہ ہے جس کو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ڈرائیا جا سکے آپ کے ذہنوں پر یہ خوف تاری کیا جا سکے کہ اس دنیا کا پورا نظام اب ان شیطانی طاقتوں کے پاس ہے جو آج اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہیں اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی توڑ سکتی ہے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ اختیار اور طاقت ہو اور کسے شبہ ہیں کہ عظیم شیطانی طاقت کے حامل ملون شخصیتوں ابلیس اور دجال کے مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دی ہے امریکہ ہو یا کوئی اور اگر وہ اس سازش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں جس نے امریکہ کو اور اس کے ذریعے سے پورے قرے عرض کو جکر لیا ہے اور جو صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ پورے عالمی انسانیت کے خلاف بیانک منصوبہ ہے تو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کو اس عظیم فتنے سے نجات دلائے گا ویڈیو پسند آئی ہوں تو اسے لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ